بسم اللہ الرحمن الرحیم نکاح اسلام کے اندر صرف انسانی ضرورت نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک عبادت بھی ہے اسی لئے نکاح کیسے کیا جائے نکاح کے لئے انتخاب کیسے کیا جائے نکاح کے بعد حقوق کی ادائیگی کس طرح کی جائے اور نکاح کے بعد دھرے بھی زندگی آباد کیسے کی جائے یہ ساری تفصیلات اسلام نے کل کل کر بیان کی لیکن افسوں سے کہ ہمارے معاشرے میں نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس سے ناواقف ہوتا ہے اور عموماً گھرے لو ناچاتی اور جگرے کے اندر حج سے آگے بڑھ جاتا ہے اسی لئے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایسے موقع بشریعت کی تعلیم کیا ہے اس لئے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم شریعت کی ان تعلیمات کو خود بھی سمجھیں اس پر عمل کریں دوسروں پورس کی ترغیب کے اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے دار الحمد صورت نے ایک اہم پروگرام منعقید کیا ہے یہ ایک نکاح پورس ہے صرف بیان نہیں ہے کہ سن کر کوئی مجمع چلا جائیں بلکہ پورس کی شکل ہے کہ اس میں باقاعدہ جور کر نکاح کے متعلق جو تفصیلات ہیں اس کو سیکھا جائیں اس لئے وہ حضرات جن کا نکاح ابھی قریب میں ہونے والا ہے یا ابھی قریب میں ہوا ہے وہ حضرات اس میں ضرور شرکت کریں اور والی حضرات سے بھی ترخواس ہے کہ اپنے اولاد کو یہاں بھیجنے کی فکر کریں پروگرام میں نکاح کے متعلق بہت سا انوانات تے کیے گئے جیسے نکاح کے متعلق رسمیں اور ان کی خرابیاں ہیں نکاح کی اہمیت ہے ضرورت ہے اسی طرح نکاح کے لئے انتخاب کیسے کیا جائے لڑکا لڑکی کو کیسے انتخاب کرے لڑکی لڑکے کو کیسے انتخاب کرے اسی طریقے سے اگر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو اس وقت شریعت کی کیا تعلیم ہے اس وقت کیا کرنا چاہیے نکاح ختم کرنا ہے تو اس کے کیا طریقے کیا حصول ہیں یہ سارے انوانات کے لئے جو بڑے عظمہ اکرام ہیں مفتی محمود بادولی صاحب دامر برکاتوں میں مفتی افضر امان صاحب ہے مفتی طاہر صاحب وغیر حضرات پر تشریف لائیں گے اور امت کی رہنمائی فرمائیں گے اس لئے تمام حضرات اس میں شرکت کریں پروگرام جو ہے بارہ ربی روبل چودہ سو بیالی سجری مطابق تیس اکٹوبر دوہزار بیس اصل سے عشاء جمعہ کے دن چھوڑ کر مزید کے اندر رکھا گیا ہے اس لئے اس پروگرام میں پہنچنے کی سبسرات سترکت ہے